یہ ہے ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے آج پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے ایک ٹویٹ کیا اور کل جو ملاقات ہوئی وزیراعظم پاکستان اور چیف منسٹر کے پی کے اس سے متعلق انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ it is high time we start thinking of working towards healing the divisions پاکستان has been going through اس ٹویٹ کی اہمیت ویسے نہ ہوتی اور صدر کی طرف سے ایک عمومی قسم کا جذبہ خیر سگالی کا اظہار ہی سمجھا جاتا اگر پاکستان میں واقعتاً توڑ پھور اور divisions کا وہ حال نہ ہوتا کہ جو اس وقت موجود ہے دنیا بھر کے جو ادارے ہیں آج آئی میف کے ساتھ ہماری باتچیف کا باقیدہ آغاز ہوا وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر سے ان کو stability کی اور تسلسل کی خبر آئے لیکن جب ہنگامیں پھیلتے ہیں اور ایک دھمکیوں کی آواز آتی ہے اور لڑائی جھگڑا بڑھتا ہے تو پھر اپنا انویسٹر بھی بھاگ جاتا ہے باہر کے انویسٹرز کی تو ہم کیا بات کریں گے تو کیا واقعتاً اس ماحول میں پاکستان تحریک انصاف جو سنی اتحاد کاؤنسل میں کنورٹ ہو چکی ہے فیلحال اس میں اور حکومت وقت میں گنجائش موجود ہے باتچیت کی یا صدر زرداری صاحب نے ایک اچھی نیت کا اظہار کیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے پاس سٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر ہیں براہ پیٹرولی امتہ بنائی آپ کو بہت شکریہ آپ میں میں جوائن کیا ہمارے پاس شہباز رانہ صاحب بھی موجود ہیں مہارے مواشی امور ہیں ان کے پرسن ہیں ایکسپرس نیوز پر ان کا بھی شکریہ اور ہمیں ملک آمی ڈوگر صاحب جوائن کریں گے ہوفیلی جو رکن قومی اسمبلی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل ان کا سٹیشن ہے اسمبلی کے اندر لیکن اصل میں وہ پی ٹی آئی کو رپیزنٹ کرتے ہیں تو مصدق صاحب ذرا اس کے اوپر آئیے گا آج آپ باتچیت میں بھی موجود ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئی واقعتاً توقع کیا کرتے ہیں بینل اقوامی ادارہ کے پاکستان میں سے ان کو کس قسم کی سیاسی تصویر بنتی ہوئی نظر آئے توقع کیا ہے سیاسی تصویر پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں سٹیبلیٹی جی یعنی جس طرح باقی ممالک میں حکومتیں ہوتی ہیں ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہمارے انویسٹرز کی ایکسپیکٹیشن ہمارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جیسے عام ایک حکومت ہوتی ویسی حکومت ہمارے ہاتھ یعنی اس میں اعتجاج نہ ہو اس میں اعتراض نہ ہو اس کے اندر غصہ نہ ہو کیونکہ یہ تمام انویسٹرز جو ہیں وہ مختلف ممالک کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں سے بھی آواز جاتی ہے کہ ہمارے پر زیادہ ہی سخت ہاتھ رکھا ہوئے تمام بنگلہ دیش میں بھی ہنگامیں چلتے رہتے ہیں انویسمنٹ وہاں سے بھاگتی نہیں ہے اس قسم کی آرگومنٹ جی تو نہ ہو نہ ہو میرے خیال میں جو شدت آگئی ہے ہماری سیاست کے اندر جو شدت آگئی ہے اور وہ میں آپ کو کیونکہ کرکٹ سے لگا ہوئے تو میں کرکٹ کی ہمیشہ اگزامپلز دیتا ہوں کہ بچپن میں اگر کرکٹ آپ کھیلتے ہوں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کچھ بچے یا ایک ٹیم آتی تھی اور وہ اپنی باری لینے کے بعد جب باری ختم ہوتی تھی تو وہ وکٹے اٹھا کے بھاگ جاتے تھے اور بلکہ اگر کوئی چیز ہاتھ میں ہو تو وکٹے ماروار کے کھوٹ کے بھی چلے جاتے تھے کہ آپ کوئی کھیل نہ سکے تو یہ تو نہیں ہوتا نا سیاست میں سیاست میں آپ ہار بھی جاتے ہیں آپ جیت بھی جاتے ہیں مگر ایسا تھوڑی کرتے ہیں کہ آپ اپنی باری لے کے وکٹے اٹھا کے بھاگ جائیں امکان کیا ہے کہ یہ کھیل چلتا رہے اور سب اپنی اپنی باری لیں کیونکہ آج کل تو محول بہت گرم ہے ایک ملقات ہوئی سی ایم کی پی ایم کے ساتھ اس کے بعد یہ ٹویٹ آیا لیکن آج جو ان کی طرف سے آیا اسد قیسر صاحب کو میں بیان سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا ہم نے مضاہمت کرنی ہے ہم تو اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں ہیں پھر ہم نے مروت صاحب کا بھی بیان سن رہا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر ہم نے ان بیوروکرینٹس کو ان کے گردن ناپنی ہے جنہوں نے ہمارے بیوروکرینٹس کے خلاف کام کیا تو تمام نظام کو ہلانے والے لوگ تو موجود ہیں دیکھئے پرسو تک تو آپ کے گمان میں نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ آ جائیں گے تو پھر آ گئے تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات تھی ہم نے تو اس کو بڑا اچھا جانا اپنے لیے تو آپ کو بھی حیران ہوئی کہ وہ آ گئے دیکھئے جس طرح کی تناؤ چل رہا تھا اس میں ایک حیران کن بات تو تھی کہ کوئی تجزیہ کار ایک ہفتہ پہلے تک یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اچھا وہ سخت گفتگو کرتے ہیں بڑے دبنگ آدمی ہیں کہ وہ آ جائیں گے اور اس کے بعد نا صرف آ جائیں گے اور اچھے محول میں گفتگو ہوگی جو لوگ گفتگو میں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ وہ بڑی حیران کن حد تک خوش آسف نے ذکر کیا کہ بڑی مصبت باتیں کر کے گئے بڑی مصبت گفتگو اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے پریس ٹاک کی وہ بھی مصبت تھی تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور پھر رات کو پارٹی کے ان کے جو چیئر پرسن ہے بیریسٹر صاحب ان کا بیان آیا کہ ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں ورنہ اس سے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ کونسی گفتگو سڑک پہ آجا وہ بچے نہیں کہتے کہ تو بار آجا کالیج کے لڑکے کہتے تو بار آمتاً دست نہیں وہ گفتگو پر تیار ہیں ان کے کنڈیشنز بڑی سخت ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اب سے پہلے تو وہ گفتگو کے لیے ہی تیار نہیں تھے تو ایک مصبت بات ہوئی نا اب سے پہلے تو آپ کے بھی گمان میں نہیں تھا اور امانداری کی بات ہے ہمارے گمان میں نہیں تھا کہ وزیرِعالی صاحب تشریف لے آئیں گے تو وہ آگئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک سٹیپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر ہم تھوڑا سا رویہ بھی تبدیل کر رہے ہیں اور ہوفیلی ایک اچھی ڈائریکشن میں بھی جارے ہیں ہوفیلی لیکن جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں جس کو میں ڈنائی کر سکتا ہے شباز ذرا آپ تو ہمیں پرسپیکٹیف آفر کیجئے گا کہ پاکستان دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار چوبیس تک مسلسل بہران کی کیفیت میں ہیں جب حکومت سٹیبل تھی ایک پیج والی تب بھی بہرانی کیفیت تھی جب ایک پیج والی حکومت گئی تب بھی بہرانی کیفیت تھی جب پی ڈی ایم ون آیا بہرانی کیفیت تھی جب کیٹیکرز آئے بہرانی کیفیت ہے پھر ہی ہم نے سوچا کہ انتخابات ہو جائیں گے تو یہ بہران کا طوفان جو ہے یہ جو شدت ہے اور یہ حدت ہے یہ نکل جائے گی لیکن ہم پھر اسی نکتے پر کھڑے ہیں تو کیا یہ خیر سگالی کا جو جذبہ ہے جس کا اظہار کیا پریزیڈنٹ صاحب نے یہ صرف یہ جذبہ ہی ہے یا آپ کو عملی صورت بنتی ہوئی نظر آ رہی جی طلبت حسین صاحب دو کل خبریں ہیں پریزیڈنٹ صاحب سے جس کو ہم سب نے بہت ویلکم کیا کہ جمہوری نظام کے لیے سیاسی نظام کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز تھی اس کے ساتھ ہی ایک ایسی خبر بھی آئی کہ جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کوئی پیٹیشن بھی ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا جا سکتا ہے تو اس قسم کی جو کانٹرڈکٹری خبریں آتی ہیں وہ جو سیاسی تناؤ ہوتا ہے اس میں اضافہ کرتا ہے اس طرح کی خبروں کا آنا اور میرا خیال اگر اس وقت کوئی پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان ایزا فیڈل گورنمنٹ تو پی ایم ایل این کو ہوگا اور ان کے الائز کو ہوگا اس کے ساتھ ہم سب کو بھی ہوگا وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم آج کھڑے ہوئے ہیں اور ایک آج ملاقات کر کے ہے ڈاکٹرم ساتھک ملک صاحب ان کی بھی آج ملاقات ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا یہ جو ادارے ہیں اور خاص طور پر جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں یہ جب پاکستان کو ریویو کرتی ہیں تو ان کے ریویو کے اندر جو پولٹیکل سٹیبلیٹی کا بہت ہی اہم ایک اس کا ایک انصر ہوتا ہے ڈاکٹرم صاحب یہ چیز کوئی انٹرنیشنل فورن کمرشل بینک سے کوئی کرزہ لے سکتے ہیں ان ریٹنگ ایجنسیز کے ریویو جو ہے وہ آگے آنے والے ہیں there is a possibility اگر پاکستان میں پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو اس کے ساتھ ایکنومک سٹیبلیٹی ہو اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو تو یہ جو ہماری جنگ ریٹنگ ہے اس کو وہ یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ایمپروو کر سکتے ہیں کیا اگر اسی طرح کی تناؤں کی صورتحال رہی تو کیا یہ جو ریٹنگ ایجنسیز اس چیز کو کنسیڈر نہیں کریں گی پی ٹی آئی کی طرف سے اگر کوئی انسٹیبلیٹی کی بات ہو تو بات سمجھاتی ہے وہ اپوزیشن میں ہیں اور ان کے اوپر کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں جس کا ہم سب کو پتا ہے حکومت کی طرف سے یا ریاستی اداروں کی طرف سے اس میں کانٹریبیوٹ کیا جائے اس کو فیول کیا جائے اس کو نہ ویلکم کرنا چاہیے نہ حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ آپ پاکستان میں حکومت وقت کہاں پر فیول کرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں کیونکہ توقع پاکستان میں بسا اوقات یہ بن جاتی ہے اور یہ غیر عملی توقع ہے کہ اگر ہم نے یہ معاملات تیہ کرنے ہیں تو باقی تمام معاملات پس پش ڈال دیں یعنی وہ کیا کریں اگر چیف فنسٹر کے خلاف فر ڈسکوالیفیکیشن کی پیٹیشن ہے تو کیا اس کو یہ ویڈراؤ کروا لیں اگر ان کا بندہ ہار جاتا ہے ریکاؤنٹنگ کے اندر تو کیا یہ کہہ دیں گے نہیں جیتے تو ہمیں یہ سیٹ ہم سے لے لیں نو مائی کو یہ ویڈراؤ کریں مطلب کیا کریں کہ یہ معاملات مزید فیول نہ ہوں تلوتو سہین صاحب تلوتو سہین صاحب یہ جو ساری سیاسی چیزیں ہیں آپ کو میرے سے بہت اچھی طرح پتا ہے اگر تو پاکستان میں عدالتی نظام پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پاکستان کے جو باقی ریاستی ادارے اگر تو وہ میرٹ کی اوپر بات کر رہے اور کام کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ ایشوز ڈسکس کرنے کی ضرورتی نہیں ہوتی یہاں پہ چیزوں کو ٹرگر کروایا جاتا ہے یہاں پہ ایک ادارے کے اندر دو دو گروپس بنے ہوتے ہیں جو کوئی ایک کام کر رہے تھا چیزیں اور جو ادارے ہیں اور جو نظام ہے وہ میرٹ کی اوپر کام نہیں کر رہا اگر کسی جگہ پہ کوئی ٹنکرنگ ہو رہی ہے کچھ چیزوں کو فیول کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو حکومت کا کام ہے کہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے ان چیزوں کو ختم کرے اگر کے پی کے چیف منسٹر کو کسی پیٹیشن کی اوپر کل ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا اس کا رزلٹ تو ایجیٹیشن ہوگی نا کیا حکومت نے وہ کیا کیا حکومت نے کروایا اس کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا جو انسٹیبلیٹی ہوگی اس کا جو نقصان ہوگا وہ حکومت کو زیادہ ہوگا بجائے کے پی ٹی ای کیوں پی ٹی ای تو پہلے ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ جتنا سٹیپ وہاں سے ایک آگیا ہے کہ اس نے تو گین کرنا ہے لوز کس نے کرنا ہے لوز اس نے کرنا ہے اتحادی جماعتوں کی حکومت نے اور جو پلٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی اس کی وجہ سے جو اکنومک سٹیبلیٹی آئے گی اسے سرمایہ کاروں نے لوس کرنا اور ہم عوام نے لوس کرنا ہے تو معاملہ یہ ہوا ہے ڈاکٹ صاحب کہ بہت سارے ایسے ٹرگر جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں مثلا نو مئی کے جو مقدمات ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ عدالتوں کے کنٹرول میں ہیں آج سنی اتحاد کاؤنسل اور ڈوکر صاحب کو ہم ویلکم کہتے ہیں انہوں نے بہت جوائن کر لیا ان کے بارے میں مخصوص نشستوں کے اوپر پشاور کی کوٹ نے فیصلہ دے دیا وہ ان کے خلاف گیا ری کاؤنٹنگ کے اندر ان کی ایک سیٹ کم ہو گئی آپ کی ایک سیٹ زیادہ ہو گئی تو کیا آپ کو یہ چیزیں بھی منیج کرنی پڑیں گے کہ یہ کچھ نہ ہوتا کہ سٹیبلیٹی برقرار ہیں دیکھیں میں کچھ آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سارے ملک میں الیکشن تو ای سی پی نے کروایا ہے اور ایک اوورویلمنگ میجورٹی خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد جو بھی آپ کہنا چاہیں ان کی اوورویلمنگ میجورٹی اور وہاں پہ مولانا پروٹیسٹ کر رہے ہیں بلکل آگ بگول آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سیٹے چھین لی گئیں چوری کی گئیں ہمارے بھی کچھ لوگ ناراض ہیں پنجاب کے اندر وہ بیلٹ جہاں پہ ہم کبھی الیکشن نہیں ہے گجرانوالا فیصلہ باد جس کو آپ جی ٹی روڈ والی بیلٹ کہتے ہیں اور ہمارے بے شمار دوست جعوید لطیف صاحب کئی پروگرامز میں آ چکے ہیں اور بڑے بڑے دوست ہمارے خورم دستگیر خان صاحب ہار گئے خاجہ سعاد رفیق صاحب ہار گئے بڑے بڑے رانہ سناؤلہ صاحب ہار گئے یعنی جیت قسم کے لیڈرز جو ہیں وہ ہار گئے تو ہار گئے اور ان میں سے کچھ ناراض ہیں اور کچھ نے بڑی مطانت کے ساتھ کہا کہ ہم ہار گئے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مگر ناراض ہیں کچھ لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہوا بلوچستان میں انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ ناراض ہیں جو نیشنلسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہمارا الیکشن چورا لیا گیا کمال الیکشن نہیں ہے کہ ساری ناراض ہیں جی سب ناراض ہیں تو دیکھئے اس کو بہتر کرنے کا تو طریقہ وہی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں مل بیٹھنا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ حکومت کو کرنا ہے تو حکومت کو کیا کرنا ہے حکومت ایک دفعہ ہاتھ بڑھائے وہ جھٹک دیا جائے دوسری دفعہ گالی گلوچ کی جائے کوئی بات نہیں پھر تیسری مرتبہ ابھی رمضان کی آمدہ اور یہ آمیر ڈوگر صاحب تم میرے بڑے مہربان دوست ہیں بہت دن سے انہیں کھانا بھی نہیں کھلایا تو میں دوبارہ سے ان سے کہوں گا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو آئیں ہمارے ساتھ افطار کریں یا ہمیں بلائیں اور جس طرح کل ایک اچھی ڈیریکشن میں بات چیت شروع ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سے لے کریں تو حکومت ایک خاص حد سے زیادہ کیونکہ ایک حد سے پہ تعلی نہیں بچتی نہیں حکومت کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے مگر وہ حد کیا ہے حکومت جوڈیشنی مجھے آپ کیسز بھی ڈراؤ کر لیں وہ کہہ رہے کہ عمران خان کو باہر نکال دیں ایک ان کی ڈیمانڈ ہے سنیے عمران خان کو ہم نکال سکتے ہیں کسی طریقے سے باہر عمران خان کو تو جوڈیشنل طریقے سے ہی باہر نکلنا ہوگا اسی طرح جن لوگوں پر نو مئی کے کیسز ہیں ان کو تو کیسز کے ذریعے ہی باہر نکلنا ہوگا اسی طرح الیکشن کا آئین میں جو طریقہ ایکار لکھا ہوا ہے چاہے ہلکے کھلوانے ہیں وہ ہم نے تو نہیں کھول لیں وہ تو الیکشن کمیشن نے کھول لیں تو اس کا بھی طریقہ ایکار ایک دیا ہوا ہے تو اس کے اندر طریقہ ایکار میں آئیں دیکھئے ہم نے ان کو کہا آپ حکومت بنا لیں ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے کہا کہ ہماری آپ نے کہا ایک سو اسی سیٹیں میں بھی کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے آپ دو سو ستر کہہ دیں اور ہم بھی ہو سکتا ہے دو سو تیس کہہ دیں مگر جو الیکشن کا ریزلٹ آیا آپ اس پہ ناراض ہیں نالا ہیں ہمارے بھی دوست ناخوش ہیں ہم نے کہا آپ حکومت بنا لیں پہلا حق آپ کا ہوا پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہاں آپ حکومت بنائیں ہم پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے حکومت بنائیں تو وہی خرشید شاہ صاحب نے فون کر کے کہا پی ٹی آئے کو کہ آپ حکومت بنائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ان نے ہم سے بھی وزارتیں نہیں لیں شاید ان سے بھی وزارتیں نہ لیتے تو یہ حکومت بنا لیتے تو یہ جھگڑا ختم ہو جاتا آج ان کی سپرویجن میں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ تمام معاملات چاہے الیکشن کے ہیں کھلوانے کے ہیں بند کرنے کے ہیں تو بنائے طرف پر لبے لباب یہ ہے کہ آپ کہنے کے ہیں میں نے جو آپ کو پہلے ایک زیمپل دی تھی اور میں بالکل آمیر ڈھوگر صاحب کے مطلق نہیں یہ کہہ رہا یہ میرے بہت دل کے قریب ہیں لیکن بات وہی ہے کہ باری جب ختم ہوئی تو وکٹے اٹھا کے نہیں چل دی جی ذرا ڈھوگر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ مفاہمت کی گنجائش کیا ہے تو اگر ٹیبل لگا ہوا ہو اور باتچیت کا آغاز ہو تو آپ کی جماعت کی طرف سے ٹاپ تھری ڈیمانڈز کیا ہوں گی قومی مفاہمت کے لیے ذرا اس کے اوپر اگر آپ ریفلیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو مصدق صاحب کا میں مبارک بات دیتا ہوں شکریہ میرے یقینا دوست ہیں بھائی ہیں میرے ہمسائیں ہیں لوجز میں اور ایک عرصہ دراز سے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ انتہائی مشکل حالات میں وزارت کا چار جن کو ملا ہے اور جہاں ملک کے اندر مسائل ہی مسائل ہیں اور ہم سب نے ان مسائل کو ایک نہ ایک دن اکٹھے دیکھنا بھی ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن یہ مفامت کی بات بھی کرتے ہیں بڑی پیاری پیاری باتیں بھی کرتے ہیں دوسری طرف جو تلوار اٹھائی ہوئی ہے روزانہ ایک ہمارا گلہ اتار دیتے ہیں آج بلال اجاز صاحب کی ریکاؤنٹنگ کر کے ان کو ہرا دیا گیا کل شام کو ایک جڑا والا میں ہماری صبائی اسمبلی کی سیٹ کی ریکاؤنٹنگ کر کے اس کو ہرا دیا گیا کل جو آنے والا ہے احسان ورک صاحب ایک اور ہمارے امینے اشیخ اپورا صاحب ان کی ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے چودہ سے بیس سیٹے ہیں جو مزید انہوں نے فرمائش کیا ہے کہ یہ ہمیں دے دیں اب کتنی سیٹے لے گے ان کا پیٹ اسمبلی میں بھرے گا جو ہماری سیٹے ہیں آپ کیجئے کہا میں صرف اضافت کے لیے آپ کے تسلسل نہیں کہ انہوں نے کس سے درخواست کی ہے کہ ان کو مزید سیٹے دیں یہ آپ کو بھی پتا ہے سر مجھے بھی پتا اور ان کو بھی پتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مناسب ہے سب کو پتا بچے بچے کو پتا ہے اچھا اب دیکھیں یا تو یہ سیاسی جماعتیں تھی تدبر کا مظہرہ کرتی ہیں ہمیں اسی دن پتا لگ گیا تھا جب ابھی کیس ہمارا زیر سماع تھا ایسی پی نے فیصلہ نہیں کیا تھا اور یہ تمام سیاسی پارٹیاں فرمائش کے اوپر جا کر اپنی لسٹیں دے آئی تھیں کہ یہ نشستیں ہمیں دے دی جائیں مفامت کے لیے کچھ بڑھنا چاہ پڑتا ہے کوئی ایک قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے کوئی دو قدم آگے بڑھنے پڑتے ہیں جو چار پانچ در روز پہلے ہمارا اتوار کو پنجاب کے اندر پور امن احتجاج ہوا اس میں جو پولس ہم پر چڑھ دوڑی وہ آپ کے سامنے ہیں ابھی بھی سوہ دو سو دھائی سو کارکون ہیں جو آج تک جیل میں ہیں اس کے علاوہ خواتین ابھی بھی ہماری جیلوں میں ہیں کسی طرف سے بھی یہ بس تو کرنی رہے کوئی تھوڑا بہت کوئی سٹاپ یہ لگائیں تو ہم بھی آگے بڑھیں ہمارا ملک ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل اور جو محشت کھوک لیا ہے وہ ایک آدمی کے بس کی نہیں دوسری میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ خورم دستگیر بلکل ہار گئے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ مریم یاسمین راشد بھی جیتی ہوئی ہے نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں اور ہمارا تو کہنا ہے کہ خابر سے کراچی تک یہ آٹھ فروری کو انقلاب تھا جس میں ایک سو اسی قومی سمبلی کی زیٹے ہم جیتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں لیکن اب جانتے تو سب ہے لیکن بول اس لئے نہیں چکتے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ ہماری بلکل شریف ہوگی ہے کیوں آپ کہتے ہیں کہ ہم بول نہیں سکتے ہیں ہم بلکل بولتے ہیں اگر آپ کو شواہد ہے تو بلکل بولیں لیکن دعوے کی بات ہے نا آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے ایک سو اسی سیٹوں کو کہ یہ ہمارے پر سے ایک سو اسی سیٹیں ہیں تو ثابت کریں گے سر شواہد سر شواہد فارم فورٹی فائیو ہے ہمارے پاس دیکھیں ٹربونلز بن چکے ہیں ٹربونلز تلت سب جب بن جاتے ہیں اس کے بعد یہ جو ریکاؤنٹنگ ہے اس کا عمل نہیں ہوتا سٹارٹ میں سمری ٹرائل میں ای سی پی کرتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سمری ٹرائل میں بھی وہ پیشیوں پہ پیشیاں دیتا رہے اور ٹربونلز میں چلو جو چیزیں ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں جسٹیفائی ہوتی ہیں جب ٹربونلز بنے ہوئے آج سوہ مہینہ ہو گیا جس کی مدد ساٹھ دن ہوتی ہے وہاں آروز کے بعد اب دوبارہ جو دس دن یا آٹھ دن کا ٹائم ہوتا ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے آج تیرہ چودہ یا پندرہ تاریخ ہو گئی ہے تو کیا جواز ہے کہ آج بھی ایک سیٹ کا گجرہ والا میں ریکاؤنٹنگ کریں کل رات ایک ایم پی اے کی سیٹ ہوئی ہے کل ایک اور ایم این اے کی سیٹ ہوئی ہے ایک لوگر صاحب آپ کہہ رہے ہیں ریکاؤنٹنگ بارا ساری بند کروا دیں آپ کو ایک سو اسی سیٹیں دے دیں امران خان کو باہر لے آئیں پھر تو مفاہمت کی ضرورت ہی نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا نہیں نہیں دیکھیں اب آپ کی بھی مجبوری ہے کیونکہ آپ جس چینل پر میری کوئی مجبوری ہے یقین مانے میری کوئی مجبوری نہیں ہے آپ مجھے اس طرح بیک فٹ میں نہیں ڈال سکتے ڈوگر صاحب آپ مجھے اس طرح بیک فٹ میں نہیں ڈال سکتے میرا جواب مصدق ملک صاحب دیں تو ٹھیک ہے دیکھیں یہ ریڈ لائن وید مصدق نہیں ہے یہ ریڈ لائن وید صلی اللہ حسین ہے دوگر صاحب یہ ریڈ لائن وید مصدق نہیں ہے اگر آپ مصدق صاحب کے پروگرام میں آئے ہوتے تو مصدق صاحب بات کر رہے ہوتے آپ کا مائنسٹ مجھے پتا ہے اگر آپ میں آج کے پروگرام میں آگیا ہوں تو مجھے اپنا موقف تو لینے دینا بچے 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 آپ کو بزیر بولیں گے لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں سوال بھی نہ کروں بیش میں نہیں نہیں آپ מیرے سوال آپ ضرور کریں لیکن آپ تو جانب داری کا مضاہرہ تو نہ کریں اب آپ غیر جانب دار ہیں اور میں جانب دار ہوں نہیں نہیں اس طرح اس طرح تو پھر اگر آپ بات کریں گے تو پھر میں آپ سے معذرت چاہوں گا آپ میری بات ہی نہیں سن رہے آپ خود جواب دیں گے جواب مجھے میرے بھائی مصادق ملک نے دینا ہے آپ نے تو نہیں دینا نا جواب آپ نے اگر اس پروگرام کو نیوٹرل رکھنا ہے تو آپ کا پروگرام جو ہے وہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن اس طرح نہیں ہے میں نے اپنا موقف دے دیا اب مجھے مصادق ملک صاحب جواب دیں کیا میری باتیں غلط ہیں اگر غلط ہیں تو میں اس کو جواب دیتا ہوں اچھا اس میں اگر آپ اجازت دیں مصادق صاحب سے پہلے میں رانہ صاحب کو پاس چلا جاؤں یا نہ جاؤں کہ پہلے مصادق صاحب سے جواب دیں رانہ صاحب کو پاس نہیں آپ پہلے رانہ صاحب کے جاتے چل جائیں یہ پروگرام کا سیکویںس بنانا آپ کا کام ہے اس میں یہ آپ کا کام ہے بڑی مہرمانی یہ تو کنسیٹ کر دیا آپ نے بہت شکریہ آپ کا چلے اسی دوران بریک آگیا تو مجھے بریک لینے تھے کمرشل بریک پہلے سے تیشتہ ہے اس کے بعد جائیں گے مصادق صاحب کے پاس پاکستان میں کیا مفاہمت کا عمل واقعتاً کسی عملے نتیجے پر پہنچ سکتا ہے نہیں ہم نے جانا رانہ صاحب کے پاس تھا شہباز کیونکہ دوگر صاحب نے بات کی ہے اور مصادق صاحب سے وہ جواب طلب کر رہے ہیں گو ہے جی شوٹ یو کیس جی میں کوشش کرتا ہوں ایسے دوگر صاحب کے سامنے میری چلتی نہیں ہے کوشش کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت مطالبہ پی ٹی آئی کا کیا ہے ایک تو دعویٰ کیا ہے دعویٰ ہے کہ ایک سو پچاسی میں کہتا ہوں سات سو پچاسی کہنا چاہیے تھا بھئے کہنا ہی ہے نا تو ایک سو پچاسی سے تو کچھ نہیں بنے گا دو سو کہتے دھائی سو کہتے پانچ سو کہتے سات سو کہتے دعاویٰ کرنا ہے تو بڑا کریں یہ ایک سو اسی کا دعویٰ کیا ہوا کہ جناب یہ تو صرف دعویٰ ہے انہوں نے کہا ہلکے کھول دیں تھیلے کھول دیں اب تھیلہ کھلا ہے تو ناراض ہو گئے ہیں یعنی یہ بلال اجاز صاحب کا کیا ہوا ہے تھیلہ کھلا ہے اور ریکاؤنٹ ہوا ہے ہلکہ کھلا ہے کہہ رہے تھے ہلکے کھول دیں جب ہلکہ کھولا ہلکہ نہیں کھول رہے تو ناراض ہیں ہلکہ کھل گیا تو ناراض ہیں تو پھر کیا کریں زبردستی جو بھی شخص ہے اس کی منت کریں سماجت کریں کہ اگرچہ بوری کھلنے کے بعد ووٹ گننے کے بعد بلال صاحب ہار گئے ہیں لیکن کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مفاہمت کی فضاء میں بلال صاحب کوئی نہ صرف یہ بلکہ وزیر بھی بنا دیا جائے یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ یعنی ہلکہ کھول دیں ورنہ ہم سڑک پہ ہیں آپ نے ہلکہ کھول دیا اب ہم سڑک پہ ہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے ان کا سسپیشن ہے کہ نظام رگڈ ہے اور اس کے اندر سے تھیلے جب کھولیں گے تو اس کے اندر سے رگڈ ریزلٹ آگی نہیں تو پھر بات یہ ہے نا کہ پھر تو ہمیں صرف ڈھوگر صاحب کی بات ماننی پڑے گی پھر تو ہمیں کوئی اور چیز نہیں نا چاہیے ووٹ بھی نہیں چاہیے ہمیں پھر تھیلہ بھی نہیں چاہیے ووٹ بھی نہیں چاہیے جج بھی نہیں چاہیے الیکشن کمیشن اب آپ اس میں دیکھئے کون کون غلط ہے ہم تو غلط ٹھہرے اور الیکشن کمیشن کون جو لگایا عمران خان صاحب نے لگایا الیکشن کمیشنر کو بھی لگایا الیکشن کمیشن کو بھی لگایا وہ بھی غلط ٹھہرے جج بھی غلط صحافی بھی غلط عدالت بھی غلط اپوزیشن بھی غلط صرف ایک چیز ٹھیک ہے اور وہ ہے پی ٹی آئی یعنی تحریک سنی اتحاد اب دیکھئے چلیے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کھل گیا کھل جا سمسم کھل گیا سمسم تو اب ناراضگی کس بات کیے بھئی ووٹ تو گنے ہی جائیں گے نا اب آپ کہیں کہ اگر ووٹ میرے حق میں نہ نکلے تو اس کا مطلب دھاندلی اس کا مطلب دھاندلی کس چیز کا مطلب ہے دھاندلی اس چیز کا مطلب نہیں کہ ووٹ پہ ٹھپا لگا ہے دھاندلی اس چیز کا بھی مطلب نہیں ہے کہ ووٹ گنا نہیں گیا دھاندلی اس کا مطلب ہے کہ ووٹ گنا گیا اور میں نہیں جواب میں نکلا لیکن اب یہ تمام بیانی ہے کہ اندر مجھے لگتا ہے بعض دفعہ پولیس جو ہے وہ اگریسیو ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے اور میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا جب بلا وجہ لوگوں کو سیاسی کارکنان کو اگر کس کو کرتا ہے ضرورت نہیں نا اگر مان روڈ کیو پر آن جب چیف منسٹر تھے پرائیم ریسل صاحب جاگر وہ خود اعتجاج کر سکتے ہیں ان کو بھی اعتجاج کر رہے ہیں نہیں دیکھئے اعتجاج کرنا ہمیں ذرا موازنہ کر لیں کہ جیل میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عام دو رفت رک گئی تو ایک دو لیڈروں کو اندر بٹھایا پروٹوکال پہ بھی رک جاتی ہے سنتو لیں لے گئے اس کے بعد چھوڑ دیا چار گھنٹے بعد چھے گھنٹے بعد اعتجاج کرنا جاتے کیا جاتے اگر لوگوں کی نکل و حرکت میں کوئی آ رہی تھی کوئی ایمبلنس رک رہی تھی چلے میں مان لیتا ہوں ان کے کہنے پہ اگرچہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے کسی چیز کو روکنا ہو مفاد میں لوگوں کے تو آپ زیادہ زیادہ یہاں سے اٹھا کے وہاں جا کے چھوڑ دیتے ہیں یہی کیا دو تین گھنٹے بعد چھوڑ دیا اب اس کا محاصنہ کیجئے خواجہ سعید رفیق کی دو سال کی جیل کا یا خواجہ سلمان رفیق کی دھائی سال کی جیل کا یا حمزہ شریف کی ساڑھے تین سال کی جیل کا یا ایسین اقبال کی جیل کا یا خواجہ آصف کی جیل کا یا کامران مایکل کی جیل کا یا رانہ سناؤلہ کی ہیروین کا جس کی سزا موت ہے تو دوگر صاحب نے تو نہیں کروایا تھا نہیں نہیں میں نے تو دوگر صاحب کا نام بھی نہیں لیا لیکن میں تو اس دور کا معازنہ اس دور سے کر رہا ہوں کہ چار گھنٹے بعد چھوڑ دینا ظلم ہے ہیروین ڈال کے موت کی سزا دینا موت کی چکیے میں ڈال دینا جزا ہے یہی بات ہے نے کہ وہ تو حقدار تھے یعنی پی ایم ایل جس طرح ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ووٹنگ کے اندر ہم ہار گئے تو دھانگ لی ہے اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی گاڑی میں ہم نے ہیروین ڈال دی تو آپ مجرم ہیں تو آپ بدلہ لے رہے ہیں کہ انسی نہیں میں یہ چار گھنٹے یہ موت کی کال کوٹھری اور چار گھنٹے اٹھا کر نہیں کہ بدلے پھر ایسی ہوتے نا اس حالت میں تو ذرا سخت بدلہ آپ لے بھی نہیں سکتے نہیں وہ ویسے آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جمہوری سی جماعت ہے دو چار گھنٹے واہ چھوڑ دی یہ تشریح آپ کی لیکن بٹ ان کے بیانیے کے بعد کہ آپ ہیڈوے کر سکتے ہیں جی میرا خیال ہے اس کے باوجود جی میرا خیال ہے مجھے بڑا اعتماد ہے کہ جس طرح کل چیف منسٹر صاحب آئے ہیں کل پارٹی کے ان کے چیئرمین نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے کھلیں اور جس طرح ملک صاحب سے میرے تعلقات ہیں اور دیگر سلمان اکرم راجہ صاحب سے میرے تعلقات ہیں مجھے یقین ہے کہ when the temperatures go down we would be able to figure کیونکہ سارے لوگ ملک کے لیے تو کام کرنا جاتے ہیں اور ملتخبہ ہو گیا ہے مگر let me hear شہباز رانس کو ایک کمنٹ پھر I'll go to ڈوگر صاحب شہباز صاحب یہ تمام گفتشنیت کے بعد آپ کی امید ابھی بھی قائم ہے یا نہیں دیکھیں میں ایک تو درخواست کروں گا ہمارے وزیر صاحب سے کہ کم از کم یہ ایک وی پی این کھول دے ہمارے وزیراعظم جب وی پی این لگا کے انڈرین پرائم منسٹر کو جواب دیتے تو ہمیں بڑی embarrassment ہوتی ہے دوسرا یہ جو ہلکہ گجرہ والا والا کھلا ہے اس میں frankly میں تو اس پروسس کہتا ہوں نہ مجھے political چیزوں کا اتنا پتہ ہے ایک مخصوص candidate کہ اگر دس دار ووٹس کم ہو جائیں اور دوسرے کے بجائے کم ہونے کو ڈیڑھ دار بڑھ جائے تو وہ تھوڑا سا اس میں ایک شک ضرور پڑتا ہے باوجود اس ساری environment کے جس طرح کی لگ رہی ہے جو لاہور میں گرفتاریاں بھی چاہے وہ وقتی طور پر ایسی violation تو ہوئی نہ کسی کے right کی اور جو باقی overall sentiment چل رہا ہے میرا خیال ابھی بھی دونوں parties کے پاس خاص طور پر میں دوبارہ emphasize کروں گا حکومت کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ اگلے ایک ڈیڑھ ماہ میں اپنی چیزیں ٹھیک کر لیں کیونکہ جب یہ لوگ واشنٹن میں جائیں گے اگلے مہینے آئی ایم ایف سے لمبے پروگرام کے مذاکرات کے لیے یہ جتنی ویک پچھ پہ ہوں گے اتنی ہی ہمیں مار زیادہ پڑے گی ایک strong government جو ہے ایک اچھا package negotiate کر سکتی ہے ایک کمزور حکومت جو ہے وہ ایک اچھا package نہیں negotiate کر سکے گی اور international financial institutions کی پاکستان کے بارے میں کیا رائے ہیں ہماری کیا مجبوری ہیں کہاں کہاں پہ ہم نے compromise کرنا پڑ سکتا ہے وہ میرے سے زیادہ ڈاکرم صدق ملک صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے جی ڈوکر صدرہ واپس آپ کی طرف آئے ابھی جو صدق صاحب فرما رہے تھے کہ وہ میار متعین کر دیں جی کوئی طالت بھائی بہت شکریہ پہلی بات جو آج کیونکہ جو بلال اجاز صاحب کی ریکاؤنٹنگ کی بات ہو رہی ہے ٹھیلے کھلنا کوئی بری بات نہیں ہے میں سادگی پہ اپنے بھائی کی بس قربان جاؤں آج کیا ہوا بلال اجاز صاحب نے جب اس ریکاؤنٹنگ میں خود کینیڈیٹ بیٹھنے کے لیے ایکسیس مانگی ان کو ایکسیس نہیں دی گئی چاروں طرف پولس نے پہرہ لگایا ہوا تھا پھر ان کے وکلا گئے انہوں نے وکلا کو انٹر ہنی ہونے دیا آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں آپ گجران والے میں آروں کے آفیس میں اپنے سما کے کسی نمہندگے سے یہ بات چیک کر سکتے ہیں پھر اس بیلٹ پیپر پہ بلال اجاز اور نائرہ صاحب کے علاوہ جو باقی امیدوار تھے سولہ سترہ ان میں سے پانچ چھے امیدوار جو آزار تھے جنہوں نے بھلے تھوڑے تھوڑے ووٹ لیے ان کا بھی اتنا ہی حقہ کہ وہ ریکاؤنٹنگ کا پروسس میں فیزیکل حصہ بنے ان کو نہیں جانے دیا ون وے ریکاؤنٹنگ ہوئی اور جب آروہ صاحب ریزلٹ سنا رہے ہیں وہ ویڈیو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں اس آروہ کے حجوب میں چاروں طرف ان کے اپنے سپورٹر ووٹر جیالے کھڑے ہیں جو انہی کے نعرے لگا رہے ہیں نہ بلال اجاز ہے نہ بلال اجاز کی وکیل ہیں نہ وہ ازاد امیدوار جو اس حلقے میں جنہوں نے آٹھ فروی کو لڑتا وہ نہیں یعنی کہ یہ تو سنیا ہو گیا گلیا توجہ مرزا یار پھرے یہ ان کو ساری بات کا پتہ ہے ایک بات ایسے ماحول میں تو جو بھی اب چاہیں گے جب ڈبل سٹیمپ ہوئے گی اور ری کاؤنٹنگ اسی وقت کی جاتی ہے جب فائل کا پیچھے سے پیٹ بھرا جاتا ہے اور سٹیمپ پر لگ جاتی ہے یہ سب کو پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے لیکن افسوسناک ہے اب پچھلے ادوار میں جن جن ان لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا میرا ان سے بڑا احترام کا رشتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ رانہ سناؤلہ کے ساتھ جو ہوا وہ کون تھے کروانے والے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ ساری چیزیں آپ کے منسٹر بیٹھے ان کے کہنے پر ہو رہی تھی آپ کو سب بتا آپ کو سب کو بتا اور میں گابنٹ میں میرے ساتھ فیصل وادا گواہ ہے ہم دو تین لوگوں نے اس بات کو اپوز کیا رانہ سناؤلہ سب جانتے ہیں یہ اس میں جو غلط ہے دو سو فیضت غلط ہے لیکن اب ہمیں کبھی آگے بھی بڑھنا ہے کہ بھائی اگر ہم نے کوئی اس آگ کا دریاء عبور کر کے پہنچ بھی گئے ہیں ہم 92-93 خدا کا نام مانو ابھی بھی 20 بندے ہمارے اور تم نے ڈی سیٹ کرنے اب کیا کروگے وہ کیا انڈین فلم کا ڈالا گا بچے کی اور کیا جان لوگے اگر اور دوسری طرف جب اتنی بڑی تلوار لٹک رہی ہے آئی ایم ایف کی جس طرح بھائی کہہ رہے تھے آپ نے واشنگٹن جانا ہے ملک میں اگر کوئی سیاسی استقام آئے گا تو معاشی استقام آئے گا اس سے تو زیادہ پولورائزیشن بڑھ گئی ہے انتشار بڑھ گیا اور آپ خود اس میں پیش پیش ہیں ہم تو اپوزیشن ہیں ہم میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہم تو پہلے بھی جیلیں بھی کارٹ آئے ابھی بھی مقدمات ہیں ابھی بھی روز پیشیوں پہ جاتے ہیں سارے معاملات ہم تو چل رہے ہیں اور آگے چلتے چلے جائیں کہ ہمارا تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس ملک کا بھی کوئی سوچے گا آپ حکومت میں بیٹھے ہیں آپ کو کم از کم وہ روئیہ اپنانے پڑیں گے اگر پچھے کسی نے غلط کیا تھا تو آپ اس غلط کو اسی کے اوپر آپ بھی اسی طرح جل رہے ہیں تو جو انیشیئیٹیو ہے وہ حکومت وقت کی طرح سے آنا ہے اور چن چن کا بدلے لینے ہیں انیشیئیٹیو جو ہے حکومت وقت سے آنا لیکن حکومت وقت کے پاس کیا واقعتاً انیشیئیٹیو کی گنجائش ہے پروگرام کے اگلے سے میں بات کریں کیا پاکستان میں مفاہمت سیاسی طور پر واقعتاً ممکن ہے روک صاحب آپ نے مقدمہ تو سن لیا ایک سوال ویسے ہے کہ آپ کے پاس شاید سپیس نہیں ہے کیونکہ جن معاملات کا نے ذکر کیا انتخابات کے حوالے سے مقدمات کے حوالے سے ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت سارے معاملات ابھی بھی چلا رہی ہیں تو ہو سکتے ہیں آپ دل سے کرنا چاہتے ہوں مجھے نہیں بتا آپ کی پولیسی ہو لیکن آپ کے اپنے ہاتھ بھی بندے ہوئے دیکھیں جو مجھے اگر شکوا ہو ڈوگر صاحب سے تو میں آپ سے تو نہیں کروں گا میرے بھائی ہیں تو میں انہی کے پاس جا کے ان سے شکوا کروں گا عدالتی کاروائی کا ذمہ دار تو میں نہیں ٹھہر سکتا اس وجہ سے ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے یا نہیں تو ہم تو کہہ رہے ہیں آگے بڑھنا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں بلکہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں آپ جھٹک رہے ہیں اور ہم پھر بھی ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور آج پھر ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں آپ کے پروگرام میں بھی ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کل کے بعد ایسا لگا ہے کہ کچھ مصبت ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ معاشی اس ویسے آئی ایم ایف کو ہم ذرا زیادہ فوکس کرتے ہیں آئی ایم ایف تو ہمارا مسئلہ نہیں ہمیں تو جو کرنا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کرنا آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو ہمارا طریقہ کار ہے آئی ایم ایف جو بات کرتی ہے وہ کیا کہتی ہے ہم تو آئی ایم ایف کو یہ ہمیں کہنا چاہیے اور ہمارا رویہ اس حکومت کا اس وقت یہ ہے کہ we would do these things or many things with you or without you because we are doing it for our own children یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہزار عرب کا نقصان کریں بجلی میں ہر سال اور وہ بڑھتا چلا جائے آپ نے شاید ابتدائیے میں ذکر کیا یہ کسی اور پروگرام میں کہ پانچ ہزار عرب کا نقصان کر بیٹھے ہیں تو پانچ ہزار عرب سولہ اٹھارہ بلین ڈالر ایک بلین ڈالر کا پروگرام ہے اور صرف دو فلورز پہ فلور نمبر دو اے بلوک یعنی بجلی اور فلور نمبر تین اے بلوک یعنی پٹرولیم دو فلور ایک بلڈنگ کے اتنے بڑے سیکیٹریٹ میں جس میں بیسیوں منسٹریز ہیں پانچ ہزار عرب کا کھپا ڈال چکے ہیں سرکار میں جو ٹیکس پیئر کو بھرنا ہے تو یہ کیسے چل سکتا ہے اس سے آئی ایم ایف کا کیا تعلق اسی طرح ہماری تعلق یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک روکا نہیں اگر اتنا ہمیں خیال ہوتا ہے بچوں کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے ہم نے ویل ہیٹ کے اوپر سیکلرڈیٹ ختم کر دیا تھا وہ کچھ کیا تو ہوا اس کے بعد جو ہماری عبوری حکومت تھی اس نے الین جی کو بھی اس میں ڈالا اب ہم اس کو آگے بڑھانے لگے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن سیاسی مفاہمت میں واپس آئیے میں سیاست کی دیکھئے یہ سیاسی مفاہمت کا بھی تعلق آئی ایم ایف سے نہیں میرا میرا جو ڈوگر صاحب سے تعلق ہے آنے والی نسلوں کا اس ملک سے جو تعلق ہے ہمارا کانفیڈنس اس ملک کے اوپر ہمارے بچوں کا کانفیڈنس اپنے مستقبل کے اوپر اس سے تعلق ہے اس کے لیے تو ہمیں ایک اٹھا ہونا ہوگا نا اب یہ اگر الیکشنز کا طریقہ ایک آر ٹھیک کرنا ہے ہم دو ہزار میں نے آج دو ہزار اٹھارہ کا ذکر نہیں کیا ویسے میں پروگرامز میں کر دیتا ہوں وہ میں نے اپنے بھائی کے اعترام میں نہیں کیا ہے لیکن دو ہزار اٹھارہ ہو یا دو ہزار تیرہ ہو یا نائنٹین نائنٹیز ہو یا دو ہزار چوبیس ہو کسی دن تو بیٹھیں گے نا کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی شخص انگلی نہ اٹھائے تو اس الیکشن کو بھی دیکھ لے کے اپنے اعتراضات کو پس پشٹ ڈال کے آپ نے جب اوٹھ لیا ہے آپ اسیمبلی میں آئے ہیں آپ ایک کمیٹی میں بیٹھ جائنا اور وہ تمام اس الیکشن کے حوالے سے بھی تجاویز لے آئیں آنے والے الیکشن کے لیے بھی تجاویز لے آئیں اگر truth and reconciliation کرنی ہے حقیقتاً مرہم رکھنا ہے تو پچھلے الیکشن کو بھی سامنے لے آئیں اور کوئی طریقہ کار یہ بہترین suggestion ڈوگر صاحب quickly coming to you تو اس تمام اعتراضات کو پیشن رکھتے ہوئے بھی آپ ایک کمیٹی کا حصہ بن سکتے ہیں اور یہ کہیں کہ وہ کمیٹی کرتی رہے اپنا کام اتراضات بھی کرتے رہے پروٹیس بھی بے شک تھوڑا بہت کرتے رہے مگر تھوڑا بہت تلت بھائی تلت بھائی تلت بھائی بہت اچھی بات کیے میرے بھائی نے آپ کے پروگرام سے بات آگے بڑھی ہے جو گفتکوی رہو نے میرے بھائی نے آپ کے پروگرام میں کی ہے یہ گفتکو کل بلکل اخلاص کے ساتھ اپنی کیابلٹ میں کریں اپنے پرائیم ریسر صاحب سے کریں اور منڈیٹ لے وہاں سے جن کے ہاتھ میں ریموٹ ہے اور آگے بڑھیں میں تیار ہوں بہترین کام ہو گیا پھر دیکھیں منڈیٹ لے جن کے ہاتھ میں ریموٹ ہے یعنی فوج سے جی جن کے ہاتھ میں بھی ریموٹ ہے ان کو بھی پتہ ہے بچے بچے نوں نام پتہ ہے پہلے یہ کیابلٹ میں یہ بات کریں میں سمجھا یہ ہماری بات کر رہے ہیں انہوں نے ریموٹ بھی ہمارے آپ کے آس میں ریموٹ نہیں ہوں پھر آپ نے بلایا کیوں پروگرام میں یہ بچہ بچہ جانتا میں ریموٹ مارا پروگرام نہیں کرتا میں تو سیدھا سیدھا پروگرام آپ نے کہا کہ آپ کے آس میں ریموٹ ہی نہیں تو میرے گمان میں آیا سجید کیسے آپ کو کابینہ میں یہ بات کریں یہ بات میں نے جو کی ہے یہی بات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں اور یہ بات میں دوبارہ کر دوں گا لیکن مجھے تو معلوم ہے کہ وہ کر رہے ہیں یہ جو بار بار آکے کابینہ میں کہہ رہے ہیں سخت کلامی کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں آپ تین مرتبہ جھٹک چکے ہیں میں پھر ایک دفعہ ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں تو آپ ایک دفعہ ہاتھ بڑھا دیں بیٹھ جائیں ہمیں ایکسپوز کر دیں آپ آجائیے مگر آپ یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے تو مجھے کوئی آر نہیں ہے اس میں بات کرنے میں کیا آرہا میں یہاں پہ ٹی وی پہ کر رہا ہوں جو پوری پارٹی میری دیکھ رہی ہے شہباز صاحب ہمارے وزیر آزم دیکھ رہے ہیں ہماری وزیر آلہ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی تقریر میں کہا کہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں نواز شریف نے کہا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو بھائی یہ جانتے ہیں کیا کیا ہوا ہے ایک عمران خان صاحب کی بجائے پانچ ہزار قیدی جو ہیں ان کی بھی ملاقاتیں بند فیملیز کی ملاقاتیں بند باقی چیزیں بند میڈیا دو کلومیٹر دور تک نہیں جا سکتا حالات تو دیکھیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک کسیس کا ڈر و خوف ہے اس کو مقدموں میں آپ نے مقدموں میں لیکن تینکیو بیری مچ شہباز روک صاحب ہمارے طرف سے یہی کچھ عزاز چاہتے ہیں اللہ حافظ